موزز حباب السلام علیکم آپ اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایزی میتھرڈ آف ٹینسیز جس میں ٹینسیز کو انتہائی آسان طریقے سے انتعارف کرایا گیا ہے اور اس بات کی بھرپور کاوش کی گئی ہے کہ ویڈیو دیکھتے ہی ٹینسیز یہ مشین ہو جائیں اگرچہ آپ نے ٹینسیز کرنے ہیں جس سٹوڈنٹس کو کروانے ہیں تو دو اصول ہمیشہ یاد رکھیے نمبر وان انگلیش میں جمع الفاظ سے جملہ شروع ہوتا ہے انہیں سبجیکٹ کہتے ہیں اور سبجیکٹ نیلی طور پر دو قسم کا ہوتا ہے نمبر وان ناؤن اور نمبر ٹو پرانون ناؤن میں تو سٹوڈنٹس کو آسانی رہتی ہے لیکن پرانون کے سلسلے میں پرابلم بنتا ہے کیونکہ ہم سٹوڈنٹس کو ٹینسیز کروارے ہوتے ہیں تو ان کو پرانون کے ترجمے کا ہی نہیں پتا ہوتا جس کی وجہ سے جملہ بنانے میں دشواری پیش ہوتی ہے جن الفاظ کے ترجمے کا ہمیں پتا نہیں تو ان سے جملہ ہم کیسے شروع کر سکتے ہیں لہٰذا اس سے پہلے کہ ٹینسیز کے گرف جائیے ان پرانون کا اچھی طرح ترجمہ یاد کیجئے اب جو آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ان پرانون کو دو ہنسوں میں ڈوائیڈ کیا گیا ہے ان پرانون کے واب کے ساتھ کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوتا یہ آپ کو آگے چال کے ہائلائٹ کریں گے اس طریقے کار کو اور نمبر ٹو میچے ایس گروپ ہے ایس گروپ سے مراج یہ ہے کہ یہ جو تین پرانون ہے ہی شی اٹ یا کوئی سنگل نام اور آجائے اس کے واب کے ساتھ ایس جائی ایس کا اضافہ کیا جائے جو کہ آگے بڑے انٹریسٹنگ طریقے کے ساتھ سمجھایا گیا ہے اب ٹینسز میں پچیدگی کی دوسری بڑی وجہ میں ہائلائٹ کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بچے کو فارم آف واب کا نہیں بتا ہوتا اگر ٹیچر نے اسے پریزنٹ کے بعد پاسٹ کروایا تو پاسٹ میں سیکنڈ فارم ہے تو اسے سیکنڈ فارم نہیں آتی ہوتی یا پریزن پر فیکٹ ہے تو اس میں تھرڈ فارم ہے تھرڈ فارم نہیں بچے کو آتی ہوتی اب اس بات کا خود فیصلہ کر لیجئے کہ ٹیچر بچے کو خواہ جتنے بھی اچھے طریقے سے ٹینس کیوں نہ سمجھا دے اگر اسے پرانون کے ترجمہ کا نہیں پتا اور سیکنڈ اسے فارم آف واب کا نہیں پتا تو وہ کیسے بھلا ٹینس سالو کر سکتا ہے تو ٹینسز میں اسانی کے لیے فارم آف واب ضرور یاد کریں اور ان کو اچھی طرح ذہن شین کریں لیکن یہاں پر جو چھ ساتھ فارم میں آپ کو دے رہا ہوں ان کا ٹینسز میں نہایت ہی اہم کردار ہے ان کے نہ صرف سپیلنگ میں مستیک ہو جاتی ہے بلکہ اکثر سٹوڈنٹ اس کا پرانونسیشن بھی غلط بولتے ہیں تو پہلی فارم آف واب ہے کم آنا اس کی سیکنڈ ہے کیم اور تھرڈ ہوتی ہے کم اس کے بعد دوسری ہے گو جانا اس کی سیکنڈ فارم ہے وینٹ اور تھرڈ فارم ہے گو نیکسٹ ہے ریڈ پڑھنا اس کی سیکنڈ ریڈ اور تھرڈ بھی ریڈ کہلاتی ہے گرچہ سپیلنگ سیم ہی ہے اس کے بعد ہے رائٹ لکھنا روٹ اس کی سیکنڈ ہے اور اٹرن اس کی تھرڈ ہے ریڈن میں ڈبلڈ یعنی آپ نے ڈبلڈ لکھنا ہے نیکسٹ ہے ڈرینک پینا ڈرینک اس کی سیکنڈ ہے اور ڈرنک اس کی تھرڈ ہے آگے ہے اٹ اور سیکنڈ فارم اس کی ہے اٹ کھانا اسے آپ نے اٹ نہیں کہنا یہ اٹ ہے اور اٹن اس کی تھرڈ فارم ہے لاسٹ پہ ہے کیچ پکڑنا تو سیکنڈ اس کی ہے پاٹ اور تھائیڈ بھی پاٹ ہمارا پہلا ٹینس ہے پریزنٹ انڈیفین ٹینس اس کے لیے ایک ورڈ دیا گیا ہے جسے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے بارہ کے بارہ سنٹینسز میں ہی یہ ورڈ آپ کا چلے گا اور یہ ہے ون ورڈ فار آل تمام ٹینسز کے لیے سنٹینسز کے لیے ایک ہی ورڈ آپ کا چلنا ہے اور وہ ہے سبجیکٹ پلس جب بھی آپ نے ٹینسز کا بنانے کا طریقہ شروع کرنا ہے تو ہر ٹینسز سے پہلے سبجیکٹ پلس ضرور بولنا ہے اس کے بعد فارم آف ورڈ جو ہے بولی جاتی ہے اب غور سے دیکھئے ہمارا ٹینسز شروع ہو چکا ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس سبجیکٹ پلس فرسٹ فارم یعنی اس ٹینسز میں سبجیکٹ کے بعد فرسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی پہچان ہے اڑدی فکرات کی آخر پر تا ہے تی ہے تے ہیں وغیر آتا ہے فارگزیمپل میں جاتا ہوں تو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی آئی گو یعنی آئی سبجیکٹ ہے سبجیکٹ پلس کے بعد فارم لگ گئی پہلی گو اس کے بعد وہ جاتا ہے یہ ایس گروپ والا فکرہ ہے جس کے ورب کے ساتھ ایسے لگتا ہے جو آگے آپ کو بریف کرتے ہیں ہی گوز وہ جاتا ہے اب یہاں پر پرانون کا فرسٹ گروپ ہے آئی میں وی ہم یو تم دے وہ آگے ان کے فارم لگائی گئی ہیں تو یہاں پر سپیس کی وجہ سے چند فارم لگائی ہیں آپ اس کو باقی فارم پہ بھی استعمال کریں اور جملے میں ان کو استعمال کریں میں جاتا ہوں آئی گو ہم جاتے ہیں وی گو تم جاتے ہو یو گو وہ جاتے ہیں دے گو تو یہ فرسٹ گروپ ہے جن کے ورب کے ساتھ کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوتا لیجے نیکسٹ آگیا اس گروپ اس گروپ کے ورب کے ساتھ اضافہ ہوگا فارگ زیمپل ہی شی اٹ جا کوئی سنگل نیم ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں وہ جاتا ہے ہی گوز لمبا بھی کہہ سکتے ہیں ہی گوز کو بزار وہ جاتی ہے شی گوز وہ آتی ہے شی کمز بارش ہوتی ہے اٹ رینز استعمال کرتے ہیں اور آگے فرسٹ فارم فارگ زیمپل میں نہیں جاتا ہوں آئی ڈو نٹ گو ہم نہیں جاتے ہیں وہ ڈو نٹ گو تم نہیں جاتے ہیں یو ڈو نٹ گو وہ نہیں جاتے ہیں دے ڈو نٹ گو یہ خالی فارم وارا گروپ ہے اس گروپ نہیں ہے تو اس کے ورب کے ساتھ کسی قسم کا اضافہ نہیں کرتے ہیں اب ہم نے نیگٹیو جملہ دانا ہے اس گروپ کا اس گروپ ہے ہی شیٹ تو ہی شیٹ کے بعد ڈاز نٹ کا استعمال کریں اور فیل کی فرسٹ فارم وہ نہیں آتا ہے ہی ڈاز نٹ کم وہ نہیں آتی ہے شی ڈازنٹ کم اور بارش نہیں ہوتی ہے اگر کوئی سنگل نیم ہے جیسے فاطمہ ہے اسلم ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں فاطمہ پانی نہیں پیتی فاطمہ ڈاز نٹ ڈرنک وارٹر پریزن ڈیفنٹ اینس کا اب ہم انٹروکٹی بنائیں گے یہ لفظ انٹروکٹیو نہیں بلکہ انٹروکٹیو ہوتا ہے کیا میں سکول جاتا ہوں تو اس میں ہم دو ڈاز کو سبجیکٹ سے پہلے لے آئیں گے تو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی دو آئی گو تو سکول اب ہم نے انٹروکٹیو جملہ بنانا ہے اس گروپ سے تو اس گروپ میں ہی شیٹ یا کسی سنگل نیم سے پہلے ڈاز کا استعمال کیا جاتا ہے فار ایزمپل کیا وہ پانی پیتا ہے ڈاز ہی ڈرنک وارٹر اب ہم پریزن ڈیفنیٹ ٹینس کے بارے میں چاند انٹریسٹنگ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کریں گے پہلا ہے چشمہ موسم بہار میں پھوڑتا ہے سپرنگ سپرنگز ان سپرنگ چشمے کی انگلش ہے سپرنگ اور پھوڑنے کو بھی سپرنگ کہتے ہیں اور موسم بہار کو بھی سپرنگ کہتے ہیں اس فکرے سے پریزن ڈیفنیٹ ٹینس کو مزید بختہ کیجئے فکرہ واہ سپرنگ سے شروع ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے اگلے سپرنگ کے ساتھ جو کہ ورب ہے ایس کا اضافہ کیا گیا نیچلے گلا سپرنگ جو کہ جمع ہے چشمے تو جمع ہونے کے وجہ سے اس کے دوسرے سپرنگ جو کہ ورب ہے کے ساتھ ایس کا اضافہ نہیں کیا گیا نیکسٹ ہے بٹر فلائز تیتلیوں کی جمع کو بٹر فلائز کہتے ہیں اگر ہم اس ورڈ کے دو پیس کر دیں تو جملہ بانجے گا بٹر فلائز مکہ نڑتا ہے نیکسٹ ہے مینگوز آم کی جمع تو اگر ہم اس کے دو پیس کر دیں تو بانجے کا جملہ مینگوز آدمی جاتا ہے نیکسٹ ہے رین بوز کوسے خزا کی جمع اگر ہم اس کے بھی دو پیس کر دیں تو جملہ بانجے کا رین بوز یا لمبا بھی کر سکتے ہیں رین بوز اٹس ڈروفز بارش اپنے کترے جھکاتی ہے نیکسٹ ہے فائر فلائز جگنوں کی جمعہ کو فائر فلائز کہتے ہیں اگر ہم اس کے دو پیس کر دیں تو اس کا بنجے کا فائر فلائز آگ اڑتی ہے انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے برائیڈ گرومز دلحے کی جمع کو برائیڈ گرومز کہتے ہیں اگر ہم اس ورڈ کے دو پیس کر دیں تو یہ جملہ بنجے گا برائیڈ گرومز دلھن میک اپ کرتی ہے یا سنگار کرتی ہے کیونکہ برائیڈ جو ہے دلہن کو کہتے ہیں اور برائیڈ گروم دلہے کو کہتے ہیں ہمارا نیکس ٹینس ہے پاسٹ نڈیفنٹ ٹینس سبجیکٹ پلاس سیکنڈ فارم اس ٹینس میں سیکنڈ فارم کا استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور کسی ٹینس میں سیکنڈ فارم کا استعمال نہیں ہوتا اس کی نشانی ہے اردو فکرات کے آہ پر یا جی جے اور علف آتا ہے جے فکرہ ہے میں گیا تو اس میں آپ پر او نون لگا کے فیل کی سیکنڈ فارم کا استعمال کریں گے میں گیا کتنا آسان ہے پاسٹ نڈیفنٹ ٹینس کہ اس میں صرف اور صرف سیکنڈ فارم استعمال ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اور کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوتا نیگٹیو سنٹینسیز نفی فکرات میں دیڑ کے بعد ناڈ کا استعمال کریں میں نہیں گیا ہم نہیں گئے تم نہیں گئے وہ نہیں گئے انٹروکٹیو میں سبجیکٹ سے پہلے لے آئیے کیا میں گیا ہمارا تھارڈ ٹینس ہے سبجیکٹ پلس ویل اور فرسٹ فارم اس میں ذرا سبجیکٹ کے بعد ویل کا آپ استعمال کریں گے اور کہیں گے اور لکھیں گے تو اس کے بعد فرسٹ فارم اس میں فرسٹ فارم ہے تو اس کی نشانی ہے اردو فکرات کے ہاتھ پر گا گی گے وغیرہ آتا ہے مثلا ہم آئیں گے ہم جائیں گے we will go ہم پڑھیں گے we will read ہم لکھیں گے we will write ہم کھائیں گے we will eat اس کے نیگٹیو میں will کے بعد نار لگائیں گے ہم نہیں جائیں گے we will not go we will not read we will not write we will not eat اور انٹروکٹیو میں will کو فائل سے پہلے لے آئیں گے کیا وہ پڑے گا will he read will I go will we read will you write will they eat اب تک جو کچھ ہم نے کیا وہ تھا پر ایزن ڈیفنٹ اینس سبجیکٹ پلس فرسٹ فارم تھی اور پاسن ڈیفنٹ اینس میں سبجیکٹ پلس سیکنڈ فارم تھی اور فیوچر اینڈیفنٹ اینس میں سبجیکٹ پلس will اور فرسٹ فارم تھی تو اس سے یہ ملوم ہوا کہ تینوں اینڈیفنٹ میں صرف دو فارم کا استعمال کیا جاتا ہے اب ٹینسز کی لاسٹ ایج ہے question words what کیا how کیسے when کب when کا مطلب جب ہوتا ہے لیکن جب سوالیا ہو تو کب بن جاتا ہے where کہاں who کون why کیوں یہ دبل انٹروکٹیو بناتے ہیں اور وہ کیسے بناتے ہیں ابھی آپ کے سامنے یہ ڈسپلے کرتے ہیں سنگل انٹروکٹیو کو ہم do did یا will سے بناتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ پیچھے پڑ چکے ہیں لیکن جب ڈبل انٹروکٹیو ہو تو helping verb سے پہلے question word لگتا ہے for example کیا آپ کھیلتے ہیں do you play تو اگر ہم کہیں آپ کیا کھیلتے ہیں تو پھر do سے پہلے what لگ جائے گا what do you play اب یہ پوری ترتیب کے ساتھ ایک چارڈ دے دیا گیا ہے جس میں ایک جملہ بان سکتا ہے what do I read یا how do I read when do I read where do you read تینوں indefinite کرنے کے بعد اب باری ہے continuous کی اسے اکثر continuous پڑتے ہیں لیکن جی گلت pronunciation ہوتا ہے تو pronunciation correct کا لیجئے continuous continuous میں پہلا ہے present continuous subject plus isrm اور inform اردو فکرات کے آپ پر رہا ہے رہی ہے رہے ہیں اس کی نشانی ہے تو یہ ہیں subjects I we you they ان میں سے واحد I کے بعد M کا استعمال ہوتا ہے جبکہ we you they جبکہ subject کے لیے R کا استعمال کیا جاتا ہے اب فکرہ ہے میں پڑھ رہا ہوں I am reading اور جمع ہے ہم پڑھ رہے ہیں we are reading تم پڑھے you are reading وہ پڑھ رہے ہیں they are reading اس کے ساتھ آپ کو یہ object بھی لگا سکتے ہیں جیسے میں story پڑھ رہا ہوں I am reading story ہم story پڑھ رہے ہیں we are reading story single subject لیے he is she it وہ story پڑھ رہا ہے he is reading story وہ story پڑھ رہی ہے she is reading story negative sentences میں is our aim کے بعد not کا استعمال کیجئے میں نہیں پڑھ رہا ہوں I am not reading وہ نہیں پڑھ رہے ہیں they are not reading وہ نہیں پڑھ رہا he is not reading اسی طرح اس کو بھی لمبا کر سکتے ہیں وہ story نہیں پڑھ رہا he is not reading story انٹراؤکٹی میں subject سے پہلے is our aim کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد subject کی باری آتی ہے number two اس کے بعد آپ ink form کا استعمال کریں گے for example کیا ہم خاکی کھی رہے ہیں are we playing خاکی next ہے past continuous subject plus was were اور ink form اس کی پہچان ہے اردو فکرات کیا ہر پر رہا تھا رہی تھی رہے تھے وغیرہ آتا ہے اس کو آپ گور سے دیکھئے اس میں I he she it کے بعد was کا استعمال کیا جاتا ہے for example وہ سو رہا تھا he was sleeping I was not sleeping he was not sleeping she was not sleeping انٹراؤکٹی میں آپ was were کو subject سے پہلے لے آئیں گے کیا وہ سو رہا تھا was he sleeping or was he not sleeping next ہے future continuous subject plus will be اور انگ form اس کی پہچان ہے اردو فکرات کیا ہر پر رہا ہوگا رہی ہوں گی رہی ہوں گے for example میں پڑھ رہا ہوں گا I will be reading negative میں will کے بعد not لگائیں گے I will not be reading اور انٹراؤکٹی میں will کو subject سے پہلے لے آئیں گے کیا وہ پڑھ رہا ہوگا یا کیا میں پڑھ رہا ہوں گا will I be reading last پہ آپ گور سے دیکھئے یہ ہے question words question words جو ہے helping words سے بھی پہلے آ جاتے ہیں question words what, why, how, where اس کے بعد دوسرا نمبر ہے helping words کا is rm was bar اور will کا اس کے بعد third پہ ہے pronoun, he, sheet we, you, they وغیرہ last پہ ہے ing form for example وہ کیا کار رہا ہے what is he doing جمع subject کے لیے آ رہا جائے گا what are you doing future continuous میں will be کٹھا استعمال ہوگا وہ کیا کار رہا ہوگا what will he be doing ہمارا ہے present perfect subject plus has have اور third form نشانی ہے چکا ہے چکی ہے چکے ہیں وہ آ چکا ہے he has come میں آ چکا ہوں i have come دراصل present perfect fail ماضی قریب کو کہتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں چکا ہے چکی ہے چکے ہیں آئیں بلکہ ایسے بھی ہو سکتا ہے میں آ گیا ہوں میں آ چکا ہوں میں آ گیا ہوں i have come دونوں کی same english translation ہوگی negative میں has have کے بعد not کا استعمال کریں گے میں نہیں آ گیا ہوں یا میں نہیں آ چکا ہوں i have not come جبکہ interoctive میں has have کو subject سے پہلے لے آئیں گے کیا میں آ چکا ہوں have i come next کمپونڈ کمپونڈ کے ساتھ translate کرتے ہیں he 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 sheet یا کوئی بھی single name آ جائے اس میں have کا استعمال کرنا ہے اب دیکھئے وہ جا چکا ہوگا he singular ہے he will have gone he singular ہے لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ have آیا اب ہم future perfect کا compound کریں گے جس کے دوسرے سے میں present definite tense استعمال ہوتا ہے میرے آنے سے پہلے ہی وہ جا چکا ہوگا اس میں جو کام پہلے ہوا ہے وہ جا چکا ہوگا جو اردو فکرے کے آخر پہ ہے یہ translate اسی طرح پہلے ہوگا he will have gone میرے آنے سے پہلے یہ present definite tense میں translate ہوگا before I come اسی طرح آئی کے جگہ جہاں پر subject کوئی اور ہوتا ہی شیٹ تو واب کے ساتھ اس کا اضافہ بھی ہونا تھا save کھانے سے پہلے ہی وہ پانی پی چکا ہوگا کیا اب آپ اس کو translate کریں گے اگر نہیں تو وہ پانی پی چکا ہوگا کو future perfect میں کرنا ہے he will have drunk water save کھانے سے پہلے یہ present definite tense میں ہوگا before he eats apple اب چونکہ he singular ہے تو eat کے ساتھ اس کا اضافہ ہوگیا کیونکہ second حصہ present definite tense میں ہوتا تمام perfect میں کچھ adverb استعمال ہوتے ہیں جن کا meaning جملے کے ساب سے ہوگا already پہلے ہی before پہلے نہیں before کا مطلب پہلے ہوتا لیکن جہاں پر before کا مطلب پہلے نہیں ہے never کبھی نہیں اب ہمارا پہلا ہے already پہلے ہی میں یہ کتاب پہلے پڑ چکا ہوں i have already read this book before کا meaning پہلے ہوتا ہے لیکن جہاں جملے ساب سے پہلے نہیں میں نے یہ کتاب پہلے نہیں پڑی i have not read this book before never کا تو بالکل meaning ہوتا ہے کبھی نہیں میں نے یہ پھل کبھی نہیں کھایا i have never written this throat اسی طرح past perfect میں head کا استعمال ہوگا اور future perfect میں will have کا استعمال ہوگا next ہے present perfect continuous subject plus has been اور have been کا استعمال کیجئے اور fail کی پہلی فارم کے ساتھ ing کا اضافہ کیجئے ماضی سے شروع اور اب تک کا کام present perfect continuous کہلاتا ہے یعنی کسی قسم کا بھی اس میں عرصہ آجاتا ہے فائل جمع ہو بیما آئی وی یو دے تو ان کے بعد have been کا استعمال کیجئے اور fail کی پہلی فارم کے ساتھ آئین جی کا اضافہ کیجئے نمبر two has been کا استعمال کیجئے اور فیل کی پہلی فارم کے ساتھ آئین جی کا اضافہ کیجئے فار اگزیمپل میں صبح سے پڑھ رہا ہوں صبح ایک ماضی کا وقت تھا جو اب تک جالی رہا اور ہیب نے عرصے کو انڈیکیٹ کر دی سینس اور فار کا استعمال اس میں اچھی طرح سیکھ لی جئے سینس مقررہ وقت کیلئے آتا ہے پوائنٹ آف اس میں اتنا فرق ہے کہ ہیڈ بین کا استعمال ہوتا ہے اور انگ فار پہلے سے ہی ہے اور سینس فار کا استعمال بھی پہلے کی طرح ہوگا اس کی بھی پہچان وقت عرصہ یا دورانیہ ہے اور کوئی ایسا کام جو پاسٹ میں شروع ہو تو پاسٹ میں ہی ختم ہو جائے جیسے کہ میں صبح سے پڑھ رہا تھا اس کا نیگٹی بڑا ایزی ہوتا ہے ہیڈ کے بعد نار لگاتے ہیں میں صبح سے نہیں پڑھ رہا تھا ہیڈ کو سبجیکٹ سے پہلے لے آتے ہیں کیا ہمارا لاسٹ ہے فیوچر پر فیوچر کنٹی اس کی پہچان بھی عرصہ یا دورانیاں ہوتا ہے کسی کان کو ہم فیوچر میں ایسے شروع کرتے ہیں کہ اس میں شاک کا مکان پہا جاتا ہے جیسے وہ کرکٹ کھیر رہے ہوں گے وہ پھول توڑ رہی ہوگی بنانے کا طریقہ ہے سبجیکٹ پلاس will have been and inform تو فکرہ ہے میں صبح بھی will کو باہر لے کے آتے ہیں کہ میں سبح سے پڑ رہا ہوں گا will i have been reading since morning لیجے tenses کے بعد اب ہیں passive یعنی ulte tenses یہ ویڈیو انتہائی interesting manner میں تیار کی گئی ہے چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ تک یہ مفید ویڈیو پہنچ جائے شکریہ